دوستو نمازکار ایس ڈی کمس ایک بار فیس سے آپ سبی کا سواغت ہے دوستو آج ہم ٹا فائیب پی سی گیم لے کر آئے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو میں نے نمبر فائیب کی پوزیسن پر جو گیم رکھا ہے وہ رکھا ہے پرنس آف پرسیا تو یہ گیم جو ہے جو کی دو جیوی گرافک کارٹ پر آپ آسانی سے کھیل سکتے ہیں اور اس گیم کے اگر میں خاصت کی بات کروں تو گرافک کافی ساندار ہیں اور یہ سارا گیم سربائیول ہے کافی ساندھا زیادہ اس گیم میں پہیلیوں کا یوز کیا گیا ہے جو کی آپ کو جگہ جگہ پر آپ کو ایک پہیلی سل جانے پڑتی ہے اور اس گیم کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی آپ اس گیم میں بور نہیں ہوتے اتنی پہیلیوں میں آپ کو لگتا ہے کیا یہ ایسے ہوگا یہ ایسے ہوگا اور آپ کہیں نہ کہیں اس سے سیکھتے ہیں سلجھاتے ہیں اس پہیلی کو اس رہیس سے پڑتا اٹھاتے ہیں اس طریقے کا یہ گیم ہے تو اس کے بعد میں میں نے نمبر فور کی پوزیشن پر جو گیم رکھا ہے وہ رکھا ہے میں نے جی ٹی اے فائپ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں جی ٹی اے فائپ کو دوستو اس گیم کی گرم بات کیوں تو لگوک اس کو آپ دو جی بھی کارڈ کم سے کم آپ کے لئے ہونا ضروری ہے دو جی بھی گرافک کارڈ پہ اس گیم کو آسانی سے چلایا جا سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو کوالٹی لو رکھنا ہوگی اگر آپ کے پاس فور جی بھی گرافک کارڈ ہے تو بہت بیسٹ ہے لیکن اگر آپ نہیں ہیں آپ کے پاس میں دو جی بھی گرافک کارڈ ہے تو آپ اس پر اس کو چلا سکتے ہیں دوستو سروائیول گیم کی بغت کی جگہ تو سب سے دنیا کا سب سے بڑا سروائیول گیم آج تک کر رہی ہے اس گیم میں آپ ٹری پلیئر کے ساتھ میں آپ اس گیم کو کھیلتے ہو اور جس پلیئر سے آپ کو اچھا لگتا اس پلیئر کے ساتھ کھیل سکتے ہو اور میسن کی بات کروں تو تمام سارے ایسے میسن ہے اس گیم میں آپ آسانی سے میسن کریں جو کرنا چاہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں نمبر تھری کے اگر میں بات کروں تو میں نے پبزی موائل کو رکھا ہے دوستو پبزی موائل ایک سروائیول گیم ہے اس لیے میں اس کو اس کیٹیگری میں رکھا ہے گیم لا زباب ہے اور انڈین ورژن بھی بہت جلنے والا ہے تو اس کے تمام سارے ویڈیو میں یا چینل پر آپ کو ملتے ہی رہتے ہوں گے تو اس گیم کو میں نے اس لیے نمبر تھری کی پیریشن پر رکھا ہے کیونکہ اس پی سی پہ آسانی سے آپ اس کو کھیل سکتے ہو اور میں اگر بات کروں اس گیم کی خاصیت ہے سروائیول ڈا فور پلیئر آسانی سے اس گیم کو ساندھت رہے اور لگوک دو جی بھی گرافک کارڈ اس کے لیے بھی ضروری ہے لگوک دو جی بھی گرافک کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس میں آسانی سے اس گیم کو کھلایا جا سکتا ہے تھوڑی بہت قوالٹی سے آپ کو کمپروائز کرنا ہوگا اگر دو جی بھی سے اوپر کا گرافک کارڈ ہے تو بیسٹ ہے لیکن کم سے کم دو جی بھی گرافک کارڈ ہونا آنیوار ہے دوستو اس کے بعد میں ہم نے نمبر فور کی ٹو کی پوزیشن پر جو گیم رکھا ہے وہ رکھا ہے سیڈ آف آف ٹوم رائیڈر بیسٹ آف گیم سب سے بیسٹ گیم اگر میں کہی جاؤں تو اس گیم کو رکھا ہے میں نے گرافک کارڈ میں سب سے زیادہ اس کی قوالٹی کے گرم بات میں سب سے بیسٹ آف قوالٹی اس گیم کی ہے لیکن اس گیم میں تھوڑا سا آپ کو ایک سمیں ایسا لگتا ہے یار لیکن باقی بندہ سے گیم گیم ساندار ہے آف اچھا سروائیول دکھایا گیا اس گیم میں اور پہلیاں اس میں بھی ہیں اور اس میں ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگی بلن ایک ہی بلن ہے سور سے لے کے اینڈ تک وہ آپ کو فیسٹ کرنا ہوگا باقی سب کچھ بندہ سے اس گیم میں لڑائی بھی اچھی ہے سب کچھ ہے لیکن ایک ہی بلن کی اوپر پورا گیم چلا ہے اور اور ایک پیرامیٹ کے اوپر پوری کہانی رشی گئی ہے اسی کہانی پہ پورا گیم چلتا ہے اور وہاں تک پہنچتے ہوئے کافی زیادہ سروائیول کرنا ہوتا ہے جو فائٹنگ ہوتی ہے وہ اسی سروائیول کے دوارہ ہوتی ہے تو اسی لیے میں نے اس گیم کو نمبر دو کی پوزیشن پر رکھا ہے ہے ویسے اس گیم کو میں نمبر ون کی پوزیشن پر رکھتا تو چلی اب ہم دیکھتے ہیں نمبر ون کی پوزیشن پر ہم نے کس گیم کو رکھا ہے تو نمبر ون کی پوزیشن پر جو گیم رکھا ہے وہ رکھا ہے ڈیول دوستو اس گیم کی اگر ہم بات کروں تو ہر چیز اس گیم میں مجھے بیسٹ لگی اس گیم میں تھری پلیئر گیم ہے یہ بھی آپ یہ لگے گا گیم اب ختم ہوا اب ختم ہوا اب ختم ہوا لیکن ہر ایک نئے موڈ پر اس گیم کو نکال کے لیتا ہے اور بیرو سارے پرفیکٹ ہیں ایک بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہا ہے یار یہ گیم میں میں یہاں پر آگے بھول ہوا بنداز بہت مجھے دار گیم ہے اور اس گیم کا فل گیم میرے پاس میرے چینل پر ہے اگر آپ اس گیم کو آپ انجوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں بہت ساندھر گیم لگا گرافیس کی بات کیا ہوں تو ساندھر ایکسن کی اگر بات کیا تو ساندھر اور جو کچھ ہے ساندھر ہے بنداز ہے اس لیے میں نے نمبر ون کی میریشن پر اس گیم کو رکھا ہے تین تین کریکٹر کے ساتھ میں اور پھل پیسہ وصول ہے یعنی کہ اگر آپ ایک پلیئر سے کھیل کر ایسا لگتا ہے کہ میں دوسرے سے نہیں آپ اس تینوں پلیئر کا براور کام دیا ہے براور یک دن رہا ہے اور انت میں آگر آپ کو سب سے زیادہ مذہب آتا ہے یہ پلیئر تینوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں کچھ الگی نظر آتا ہے تو دوستو مجھے بہت ساندھر لگا آپ کو کیسا لگا آج کا سیسن ٹاپ فائب کا مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں ان میں سے کونسا کے کو اچھا لگا کونسا نہیں لگتا وہ آپ مجھے بتائیں تو ایسے تمام سارے ویڈیو میں آپ کے لیے مجھے لیے کر آتا ہوں گا میرا سیوک کیجئے میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا تو نیسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے پھر ملیں گے جب تک کے لیے تنہے بات